بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صدق اللہ العظیم محترم سامعین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں بچوں کے لیے ایک بہترین گفٹ لے کر آیا ہوں وہ بچے دینی مدارس کے ہوں سکول کالج یونیورسٹی کے ہوں بہت بڑا توفہ ہے ان کے لیے جب بھی امتحان قریب ہوں یا امتحان نہ ہوں وہ یہ چاہتے ہوں کہ میں تعلیم میں سب سے آگے بڑھ جاؤں میں تعلیم میں سو فیصد کامیاب ہو جاؤں میرے علم کے اندر ترقی آ جائے کامیابی آ جائے مجھے نفع بخش علم حاصل ہو جائے وہ بچے قرآن حفظ کر رہے ہیں تب بھی ان کے لیے فائدہ مند سکول کالج یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں تب بھی ان کے لیے فائدہ مند کوئی انٹری ٹیسٹ دے رہے ہیں تب بھی ان کے لیے فائدہ مند ایک چیز ذہن میں رکھیں اگر کسی سے کوئی کام کروانا ہو پہلے اس کی تعریف کی جاتی ہے اچھے الفاظ میں اس کی تعریف کی جاتی ہے اور اس کے بعد جب اس سے کام کروایا جائے کوئی کام لیا جائے تو بڑے خوش ہو کے وہ کام کرتا ہے اور ہم نے اپنے سارے کام اپنے اللہ سے کروانے ہیں جو اللہ کی تعریف کرتا ہے اللہ اس کو کبھی پھر ناکام نہیں کرتا اللہ کی سب سے بڑی تعریف دیکھیں قرآن پاک کی ابتداء شروع ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو سارے جہنوں کا رب ہے عالمین کہا کوئی ایک عالم نہیں ایک جہان نہیں سارے جہنوں کا زمین والوں کا آسمان والوں کا جنگل میں رہنے والوں کا دریاؤں میں رہنے والوں کا چرند پرند حیوانات جنات انسان فرشتے لوہ و کلم ہر چیز کا جو رب ہے اس کی تعریف کی جائے الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین آسان سی تعریف یہ روزانہ آپ نے صبح بھی کرنی ہے اور شام کو بھی کرنی ہے ایک سو مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے الحمدللہ رب العالمین اس کے اندر اللہ کی تعریف ہے صبح پڑھیں گے یہ دن کی تعریف ہو گئی رات کو پڑھیں گے یعنی رات شروع ہو جاتی ہے سورج غروب ہونے کے بعد مغرب کے بعد رات میں آپ مغرب کے بعد پڑھ لیں عشاء کے بعد پڑھ لیں رات کو سونے سے پہلے پہلے ایک تسبیح الحمدللہ رب العالمین کی کر لیں اور صبح والی آپ نے چاشت کی نماز سے پہلے پہلے تعریف کر لینی ہے ایک توہ اشراق کی نماز جو سورج نکلنے کے پندرہ بیس منٹ بعد شروع ہوتی ہے اور چاشت کی نماز سورج نکلنے کے دو گھنٹے بعد شروع ہوتی ہے یعنی وہ چاشت کی نماز سے پہلے پہلے آپ نے سو مرتبہ الحمدللہ رب العالمین پڑھنا ہے اور اس کے بعد پھر اپنی کامیابی کے لیے دعا کرنی ہے اگر کوئی کاروبار کرتے ہیں اس کے لیے بھی یہ اللہ کی تعریف کر کے دعا کر سکتے ہیں یہ ان لوگوں کے لیے بھی گفت سمجھے جو کوئی کاروبار کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جس طرح اس کام میں مجھے کامیابی ہونی چاہیے تھی ترقی ملنی چاہیے تھی اس طرح نہیں مل رہی آپ یہ عمل شروع کر دیں دیکھیں کیسے دن دگنی اور رات چگنی آپ کو ترقی ملے گی سکول کالی یونیورسٹی کے سٹوڈنٹ اگر اس کے اوپر عمل شروع کر دیں تو دیکھنا کیسے پھر اللہ اس کے دماغ کو ذہن کو ترو تازہ کر دے گا بھولی ہوئی باتیں بھی یاد آ جائیں گی ایسی ایسی حکمت والی دانائی والی بصیرت والی باتیں کامیابی اور ترقی والی باتیں ذہن میں آئیں گی آپ حیران ہو جائیں گے یہ کمپیوٹر سے بھی میرا دماغ آگے چلا گیا اس وقت لوگ کمپیوٹر کی مسائلیں دیتے ہیں تمہارا دماغ کمپیوٹر ہے یہ ایسا وظیفہ ہے کہ کمپیوٹر بھی پیچھے رہ جائیں گے کمپیوٹر سے بھی آگے آپ کا دماغ تیز ہو جائے گا اگر آپ یقین سے کریں گے اگر یقین نہیں ہوگا تو پھر کچھ فائدہ نہیں ان چیزوں کے اندر یقین پختہ ہونا چاہئے ایمان پختہ ہونا چاہئے یہ بہت بڑی نعمت ہے یقین اور ایمان کی اور یہ اتنی بڑی دولت ہے ایمان سب سے اہم چیز اور اس کے بعد پختہ یقین اور یہ عمل کریں گے اور ساتھ ساتھ دعا بھی کرتے رہیں گے یا اللہ ہمیں صحت تندرستی بھی عطا فرما کیونکہ ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت صحت اور تندرستی ہے صحت ہوگی تندرستی ہوگی آپ پڑھنے میں بھی آگے ہوں گے علم کے اندر بھی کامیابی ہوگی کاروبار کے اندر بھی ترقی ہوگی یہ آسان سا مختصر سا اور طاقتور وظیفہ اللہ ہم سب کو کرنے کی توفیق اطاف فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل ایکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ